اسلام علیکم ناظرین آج کی سوڑ میں ہم بات کریں گے برسٹ کینسر اور اس کے ارلی سائن این سپٹم کے بارے میں دوستو ہر سال اکتوبہ میں برسٹ کینسر کا عالمی دن منایا جاتا ہے دوستو برسٹ کینسر ایک ایسا کینسر ہے جو کہ میموری گلینڈ اور چھاتی کو افیکٹ کرتا ہے دوستو برسٹ کینسر تب ہوتا ہے جب چھاتی میں برس سیل اب نورملی گروت کرتے ہیں دوستو یہ کینسر کی بہت پچیدہ قسم ہے عورتوں میں سب سے زیادہ تیتھ کی دوسری وجہ برسٹ کینسر ہے دوستو عمر بڑھنے کے ساتھ کینسر بڑھنے کے چانسز بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں دوستو دنیا میں ہر نو میں سے ایک روتو برسٹ کینسر ہے دوستو برسٹ کینسر کے مختلف اقسام ہے نمبر ون پر آئے گا انفلامیٹری برسٹ کینسر نمبر ٹو پر آئے گا لوبیولر کینسر نمبر تھری ڈاکٹل کینسر نمبر فور پر آئے گا انویسیب کینسر کسی بھی مرز کی جل تشخیص مرز کی علاج میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں دوستو ابھی برسٹ کینسر کے سائن ان سپٹم جان لیتے ہیں دوستو سب سے پہلا سائن عورت کی چشم میں ایک یعنی کہ گلٹی بن جاتی ہے یہ گلٹی بگل میں یا چھاتی کے کسی بھی جگہ پر ظاہر ہو سکتی ہے دوستو یہ گلٹی کسی بھی ہارمون ڈیس بیلنس کی وجہ سے ہو سکتی ہے اور یہ خود بخود دوبارہ ڈیزولو نہیں ہوتی دوستو چھاتی میں مختلف لیمف نوڈز پائے جاتے ہیں جب ان میں کوئی سویل کر جاتا ہے تو بھی یہ گلٹی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور بعد میں سخت ہو جاتے ہیں دوستو ایک برسٹ کا سائز اگر دوسری برسٹ کا سائز سے چھوٹا یا بڑا ہو جائے تو یہ بھی برسٹ کینسر کی الارم ہو سکتا ہے برسٹ کینسر کی ابنورمال گروہت کی وجہ سے چھاتی کی ٹشوز بھی گروہت کرنے لگتے ہیں اور چھوٹ کا سائز بڑھنے لگتا ہے چھوٹ سیلز کی تورکھوڑ کی وجہ سے چھوٹ میں سوجن اور اس کا سائز بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اگر آپ کو چھوٹ میں سوجن یا اس میں گلٹی نظر ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں دوستو چھوٹ میں کسی بھی جگہ پر غیر جوی مومنٹ یعنی کہ پروڈکشن کی وجہ سے نپلز ہیں وہ اندر کی طرف مڑنا شروع ہو جاتے ہیں دوستو چھاتی کی نجلے حصے میں سکارز بڑنا شروع ہو جاتے ہیں نپل پین بھی برسٹ کینسر کی ایک اہم علامت ہے دوستو اس کی وجہ کسی ڈاکٹ میں بلوکج ہو جانا ہوتی ہے اگر آپ کے لیمف نوٹ میں سویلنگ ہو گئی ہے تو یہ بھی برسٹ پین کی وجہ بنتے ہیں آپ کے برسٹ میں سختی آ جاتی ہے اور جب آپ خود اس کا معاینہ کرتے ہیں تو آپ اس میں سختی محسوس ہوتی ہے برسٹ کا ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے دوستو برسٹ میں کسی خاص ایڈیا کی کلر کا تبدیل ہو جانا بھی اس کی اہم علامت ہے دوستو برسٹ میں سے پانی یا لطوبت کا خارج ہونا یا اس میں سے گندے خون کا آنا بھی برسٹ کینسر کی اہم علامت ہو سکتی ہیں اس لئے دکٹر اپنے فیمیلز کو ایڈوائز کرتا ہے کہ وہ ہر مہینے اپنے چش کا معاینہ کرتے ہیں دوستو برسٹ کینسر ایک ہاتھ کو اپنے چش کے اندر دبا کر چیک کر سکتے ہیں کہ شاتی میں کسی بجائے کا پر سویلنگ یا گلٹی تو نہیں بنی ہوئی یا شاتی میں کسی جگہ کا ٹمپریچر تو زیادہ نہیں ہے اگر اس میں آپ کو کوئی مسئلہ یہ گلٹی نظر آتی ہے تو آپ فورن اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں دوستو ہر مہینے پیرڈز کے بعد فیمیل کی چش میں تھوڑی سکتی آ جاتی ہے اس لئے ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کو پیرڈز کے کچھ جنوں کے بعد اپنے چش کا معاینہ کرنا چاہیے دوستو فیمیل میں برسٹ کینسر کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں دودھ نہ پلانے کے وجہ سے وہ نالیاں جن کے اندر دودھ آتا ہے وہ آہ ساستہ باندھانوں شروع ہو جاتی ہیں جن میں انفلمیشن ہو سکتی ہے اور اس وجہ سے برسٹ کینسر بھی ہو سکتا ہے جن کے پرہے سے فیمیل برسٹ کینسر سے بچ سکتے ہیں جن میں اچھا لائسٹیل اچھی خوراک ایکسرسائز اور کوٹ سموکنگ کر کر ہم برسٹ کینسر کے چانسز کو بہت کم کر سکتے ہیں دوستو امید کر تو آپ کو یہ ویڈیو پسند رہی ہوگی اگر ویڈیو پسند رہی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کو سوال سب تک اجازہ دیجئے